اور رامن کے زیادہ تر علاقوں میں روڈ کی حالت خستہ ہے بارش کے موسم میں سڑکوں کی حالت اور بھی خستہ ہو جاتی ہے اور لوگوں کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں ٹارٹر کا علاقے میں سال 2008 سے ہی 7 کلومیٹر روڈ بنانے کا کام شروع ہوا لیکن آج تک اسے ختم نہیں کیا جا سکا روڈ کے کنارے نہ تو پروٹیکشن بال بنائی گئی نہ ہی ڈرینیڈ سسٹم کو ہی دروس کیا گیا اسے حالات اور خراب ہو رہے ہیں مقامی لوگوں نے گورنر انتظامیہ سے موول کورٹ سے ٹارٹر کا تک بنائی جاری روڈ پر جانچ کی مانگ کی ہے یہ روڈ جو ہے 2008 سے اس کی کٹنگ ہوئی اس روڈ کا نام جو ہی ڈسٹک رامن میں پڑتا ہے یہ روڈ جو ہے موول کورٹ ٹو اید کا ٹھٹار کا ہے تو اس روڈ کی جو ہے خستہ حالت ہے آپ چلیں اور دیکھیں آج اس ڈسٹرل زمانے بھی ہم پیدل چل رہے ہیں اگر اتنا پیسہ آ رہا ہے ہمیں سرکار دے رہی ہے یہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے یہاں روڈوں کی دن و دن حالت ہے خستہ ہے ہم پھر وہی ہجرت پہ ہیں پھر وہی پیدل چل رہے ہیں یہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے اس کی ویجیلنس ہونی چاہے اور ہم گورنر صاحب سے یہ نویدر کریں گے کہ گورنر صاحب سے یہ اپیل ہے ہماری کہ ہم ہندوستان کے رہنے والے نئی ہیں کہ ہمارے روڈ کی حالت دیکھو کیا خستہ حال ہے کہ ہماری جاوری راشن اٹھا کر لینا پڑھتا ہے ٹھڑار کا میں اس روڈ کو نہ ڈی سی صاحب نے دیکھا نہ گورنر صاحب نے دیکھا یہ ہماری اپیل ہے مکام بھی گھر گیا ہمارا اس روڈ کے وجہ سے وہاں کچھ نہیں رہا ہم کام بھاگیں گے کہاں ان کو جگہ دیں گے پر سے نالیوں کا پانی پی آ رہا ہے نالیوں کا پانی آیا کھڑے پی گیا